اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوہ سے سفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فیرعون وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے وہ فیرعون بھی ابھی زندہ تھا بڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلاہ بڑھا تھا بلکل ایسے جیسے بھائی ہوتے تو اس کے دن میں بھی محبت بہت تھی گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی اور اس فیرعون کی جس کو اب اس باپ نے دخص سے دسبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جویں تفیز کر دیئے تھے اپنی اس بیٹے کو اس کے دن میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا دوسری بات جو آخری آیت تھی پدروے رکو کی یہ ہمارے لئے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانہ نے پاکستان کے لئے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندووں کی غلبے اس کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک واحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے ہماری تہذیب تمدن دین مذہب عقیدہ زبان ہر چیز کو برباد کریں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی اور بلکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَكَيْفَةَ عَوَلُونَ پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو تم آج رویش کیا رہتی ہے تم پھر کیا ترزے عمل اختیار کرتے ہو تم واقعاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو یا یہ حلدی کی گانٹ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری برگر بیٹھ لاتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آنَا فِرْعَونَ وہی قانون جو کہ سورہ نعام میں بھی آیا تھا سورہ عراف میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قضا وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالی نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں جاگیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آنَا فِرْعَونَ اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو بِالسِّنِينَ بار بار قہت آرہے ہیں وَنَقْسِمِ الْأَسَّمَرَات اور فصلوں کی تباہی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكْرُونَ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے فَإِذَا جَآتْهُمُ الْحَسَلَتُ جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے اچھی صورت حال ہوتی تھی قَالُ لَنَا حَذِي وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لئے ہے ہی ہماری محنت کا ہماری پلیننگ کا ہماری بسائی کا ہماری جدوجود کا سمرہ ہے وَإِنْتُسِبْهُمْ سَيِّئَتُ اور جب انہیں کو تکلیف آ دی تھی يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْبَعَهُ تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسا اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے عَلَا اِنَّمَا تَعَيْرُهُمْ اِنْدَ اللَّهُ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی سمجھتے نہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے نوسا یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لارہے ہو جو مسئیبتیں لارہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں صابر ہیں ہم اپنے عقائد پر اپنے نظام پر جمع ہوئے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں فَارْسَلَّا عَلَيْهُمُ تُوفَانَ پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مسئیبتیں بھیجیں ہیں تُوفان وَجَرَادَ اور ٹَدْدِ دَل جس سے کہ فصلیں چٹھ ہو گئیں فَالْقُمَّلَ اور چچنیاں یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شہ جو یہ کھٹمل ہے ہماری یہ جو انسان کے لئے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں وَالزَفَا دِعَا اور مِنڈک اس قسرت سے مِنڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے مِنڈک برامت ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے ہانڈی میں سے مِنڈک پھلک کر نکل رہا ہے وَالْدَمَع اور خون کی بارش آیات مفصلات یہ ہم نے نشانیاں بھیجئیں وقفے وقفے سے ساری اقدم نہیں ایک برتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے فَاسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِين اس کے باوجود وہ استقبار پر اڑے رہے اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے مجرم قوم تھے وَلَمَّا وَقَعَلْ اَحْبُ الرِّجْسُ اور جب ان پر وہ مسئیبت آ جاتی تھی یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے وَلَمَّا وَقَعْ لَهِمُ الرَّجْسُ جب ان پر وہ عذاب آتا تھا قَالُوا يَا مُسَى تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ اپنے رب کو پکارو اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا کھول دیا لَنُمْ مِنَنْ نَلَكَ ہم تمہاری بات مان لیں گے یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک عقیدہ والا ایمان نہیں ہوتا مان لیں گے تمہاری بات مان لیں گے ایک ہے ایمان بے کے ساتھ آمنتو بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وسوق کے ساتھ یقین کے ساتھ گہرے اعتماد کے ساتھ اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے لَنُمِنَنْ نَلَكَ ہم آپ کی بات مان لیں گے وَلَنُمْ سِلَنْ نَمْہَا کَبَنِ اسرائیل اور آپ کے ساتھ ہم بَنِ اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی ان کے غلاموں کی حیثیت تھی اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے احرام مصر کی تعبیر میں نمالوں کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں بڑی بڑی چٹانے جو ہیں وہ جب اوپر کھیچی جاتی تھی یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سیکنوں جو ہیں قدر پس جاتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے اس حوالے سے انہیں یہ شاہ گزر رہا تھا واللہ غائر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں کہ ابتدا میں ان کو لیے وہاں بڑی آو بھگت رہی بڑے عیش رہے وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا انہیں بہترین زمینیں دی گئیں جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈلٹا ہے جو سب سے زیادہ ذرخیز علاقہ ہے وہ ان کو دیا گیا وہاں یہ لوگ جو زمیدار بنے لیکن اس کے بعد جو وہ نیشنلسٹ ریولیوشن آیا تو واضی بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی تو فرمایا کہ ہم بھیج جائیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّيْسَى لیکن جب ہم ان سے اس بنصیبت کو دور کر دیتے تھے اِلَا عَجَلِنْ هُمْ بَعْلِغُوْهُ ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے اِلَا عَجَلِنْ قُسُونَ تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے اپنا مبادہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اَبْنَا عُوْ كَتْنگ ای لانگ سٹوری شورٹ بس ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ اور ہم نے انہیں سمندر میں قرح کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یقین وَهَمَارِينَ آیات سے تغافل برتتے رہے وَأَوْرَسْدَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَغَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِ بَحَلَّتِ بَعْرَقْنَا فِيهَا اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے یہاں میں مشارق الْأَرْضِ آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے یہ خاص ایک ترتیب ہے دردم کے حوالے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس کے مشرق و مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو جس کو دبا لیا گیا تھا یہ زمین فلسطین ہے ارض فلسطین اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے اللَّذِ بَعْرَقْنَا حَوْلَهُ سُبْحَانَا اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَرِ لَذِي بَعْرَقْ لَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سیکھڑو انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بات سے لے کر اور یہ کہ نواروں کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا پھر یہ کہ بڑی خیر علاقہ بھی ہے تو ہم نے اس قوم کو قانون استغعفون جو دبالیے گئے تھے مصر میں جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا مشارق الاروے و مغار بحلتی بارک نافیہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَرَىٰ بَنِ اسرائیل اور تیرے رب کی اچھی بات اچھا وعدہ بَنِ اسرائیل کی حق میں پورا ہو گیا جو سبر انہوں نے کیا یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگوں میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقعیتاً ثابت قدمی دکھائی اور یہ کہ اس سبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا وَدَمْ بَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَا فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے بحل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی تٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سہرائے سینہ تک آئے اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد اسے ایکسوڈس کہتے ہیں کتاب الخروج یعنی یہ جو باب ہے اول ٹیسٹرمنٹ کا ایکسوڈس نکلنا مصر سے نکلنا اس کے حالات وَجَاوَزْنَا بِبَنِ اسرائیلِ الْبَحْرِ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے فَعَطَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ تو ان کا گزر ہوا پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر جو اعتقاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا یہ لفظ درہ یہاں پر نوٹ کیجئے اعتقاف کرنا اصل میں جو فلسفہ ہے بچ پرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادہ کرشنن جو ہی زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں بہت بڑے فلسفی تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھئے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادہ کرشنن تھے اور ایک فلسفی ملہد قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نوے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رادہ کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے اس میں بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لئے کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے یہ ہے ان کا فلسفہ مت پرستی کا تو اعتقاف اعتقافی جو کہتے ہیں کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیاوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر یہ اعتقاف ہے تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتقاف کرتے تھے قالو یا موسیٰ جعل لنا یلاہن کما لہم آلہا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی الہ بنا دو معبود بنا دو کوئی ایسے نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں اس کے اوپر اعتقاف کریں گیان دھیان کا بڑھ کر اس کو بنا لیں قالا انکم قوم تجھلون حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جیل کا اعتقاف کر رہے وہ کیا بات کہہ رہے ہو انہا اولائے متبروں ماہم فی یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی الہ تلاش کروں اور اس نے تو تمہیں فضیلت دیئے تمام جہانوالوں پر جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بکرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں یسومونکم سورہ العذاب وہ تمہیں مرتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں یقتلون ابناکم یستہیون نساکم وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو وفی ذالکم بلاؤں من ربکم عظیم اور یقیناً اس میں تمہاری رفع کی طرف سے بہت بڑی آسمائش تھی ووازنا موسیٰ سلاسینا لیلتن اور ہم نے بلائیا موسیٰ کو تیس راتوں کے لیے عام طور پر دن رات لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں تیس راتوں کے لیے وَاتْمَمْ نَاحَ بِعَشْرٍ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ تیس رات کے لیے ہوئی تھی لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کٹنا تھا اس میں روزہ بھی تھا وہ سلسل تیس دن کا تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مصواق کر لی تھی وہ جو روزہ کی وجہ سے موں کے اندر اکترہ کی موں پیدا ہو جاتی اس کو پرداشت نہ کر سکے تو اس کی پرداشت میں اب یہ روایات ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ اس حد تک ان میں صحت ہے فَاتْمَمْ نَاحَ بِعَشْرٍ تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو دس دن سے اور فَتَمَّ مِقَانْتُ رَبِّهِ اربعین لیلہ تو بات مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی یعنی چالیس راتیں یہی سے ہمارے ہاں تصوّف میں اہلِ صوفیہ نے چالیس کا یہ چلہ کشی چالیس دن چالیس رات کا چلہ کٹنا یہ جو ہے نکالا ہے وَقَالَ مُسَى لِي أَخِيهِ حَارُونَ اور کہا مُسَى نے اپنے بھائی حارون سے علیہ السلام اخلفنی فی قومی آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں میں جا رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے طرف فرمایا کوہ تور پر وہ اصلح اور دیکھئے اصلاح کرتے رہیے وَلَا تَتَّبِعِ سَمِيرِ الْمُفْسِدِينَ اور فساد مچانے والوں کی راستے کی پیروی نہ کیجئے گا وَلَمَّا جَا مُسَى لِي قَاتِنَا اور جب مُسَى پہنچے ہمارے وقت مقرر پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے قَالَ رَبِّ عَرِنِي أَنظُرِ لَيْكَ انہوں نے درخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں قَالَ لَن تَرَانِي اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے وَلَاكِنِ اَنظُرِ لِلْجَبَلِ لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو فَاِنِ اِسْتَقَرْرَ مَقَانَهُ اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے برداشت کر جائے ہماری تجلی کو فَسَوْفَةَ تَرَانِي تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبِّهُ لِلْجَبَل جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر اب یہ جلی کہتے روشن چیز کو جلی شے روشن تجلی یہ باب تفاعل ہے کسی شے کا خود روشن ہو جانا تو اللہ تعالی کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی جَعَلَهُ دَقْقَنُ جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریضہ ریضہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور حضرتِ مُوسَى علیہ السلام بھی تجلی باری تعالی کہ اس بل واسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے فَلَمَّا عَفَاقَ جب انہیں عفاقہ ہوا ہوش میں آئے قَالَ سُبْحَانَكَ اب انہوں نے کہا اے اللہ تُو پاک ہے تُب تو ہی لئے میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا وَعَنَ اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں پہلائی ہوں ایمان لانے والا بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں قَالَ يَا مُسَى اِنِّي اصطفیتُكَ عَلَ النَّاسِ بِرِسَالَاتِ اللہ نے فرمایا بوسا میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لئے رسالات کے لئے وَبِقَلَامِ اور اپنے کلام کے لئے یہ ایک خاص مقام ہے امتیازی مقام حضرتِ بوسا کا وَقَلَّمَ قَالَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيم فَقُلْ مَا آتَئَتُكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں یعنی یہ الواح جو ہیں جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اور ہم نے لکھ دیا اس کے لئے تختیوں پر وہ پتھر کی تختیاں مِنْ کُلِّ شَئِن مَوَعِزَةً ہر طرح کی نصیحت وَتَفْصِیدًا لِكُلِّ شَئِ اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل یعنی جو بنیادی احکام ہیں موٹے موٹے احکام ہیں جو سمجھئے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے دینجر سگنلز ہیں اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گذرنا تو شریعتِ خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کوشنز ہیں ڈینجر سگنلز ہیں یہاں اس صدرہ دور رہنا اس صدرہ ہٹ کر رہنا اس کے اندر اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے کوشش کرے جدو جہد کرے مباہات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہے دل کا حدود اللہ فلا تقربوها تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق چند موٹے موٹے حکام دے دیئے اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے اپنی اجتحاد سے اپنی کوشش سے اپنی عقل کو برہوے کار لاکر کام کرو وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْعَلْوَاهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَعِذَةً وَتَفْسِيْنًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُزْحَا بِقُوَّةٍ تو ہے موسیٰ اس کو تھام لو مضموطی کے ساتھ وَأَمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو یا خُضُو بِأَحْسَنِهَا کہ وہ اس سے پکڑیں اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ ہونچا ہے اس سے کم تر ہے آپ موچے سے موچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجئے یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے آخرے پاروں میں ہم دیکھیں گے چلی کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وہ کلام کو سنتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے اب میں سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے دین ہو جائے ریائت ہو جائے چلیے پاس مارک سے مجھے مل جائیں مجھے فرس دیویجن نہیں چاہیے مجھے سیکنڈ دیویجن نہیں چاہیے دسلنکشن نہیں چاہیے پاس ہی ہو جاؤں لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ دنیا میں کرو دین میں اچھے سے اچھا اہلے سے آنا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر ازامت تقو و آمنوا و عملوا الصالحات سمت تقو و آمنوا سمت تقو و احسن واللہ یحب الموصلین ہے جس تجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں جتنا آج مقت لگا رہے ہو دین کے لئے اس سے زیادہ لگاؤ کل اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑھنا چاہیے نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھیں اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ تور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سرائی پیننسلہ کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریبا کوہ تور تو گویا کہ خلیج سویز کو کروس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کروس کر کے مصر سے آئے سرائی پیننسلہ میں پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ یہاں پڑھاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک اور یہی پر پھر حضرت عبوس علیہ السلام طلب کیے گئے توہ تور پر وہاں سے اب واپس آگئے اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج اقبا کے ساتھ ساتھ ہو کر ادہلی جو ہے پھار کھاری جو ہے یہ دیڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریبا جو سمجھئے کہ ساتھ آٹھ سو برس پہلے یا اکیاس پاس اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا کافروں کا جاہلوں کا اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے یعنی وہ فلسطین تک میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے لئے تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اس لئے کہ تکبر ہے تکبر وہ شہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں حدیث قدسی میں القبر و ردائی تکبر میری چادر ہے تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گوی آتی میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیت رہا ہے تو اس کے خلاف میرا ادانے جنگ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے تکبر سب سے بڑا ہو گئے تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سنجھیں اور دیکھیں اور اگر وہ سرسلی طور پر دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اگر وہ دیکھ بھی لیں کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ ٹیڑ کا راستہ مراہی کا راستہ اسے وہ اختیار کریں گے یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہیں ذالک بینہم کذبو بے آیاتنا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر وکانو انہا غافلین اور اس سے تغافر بردتے رہے واللذینہ کذبو بے آیاتنا ولقائل آخرتیں اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو حبتت عامال ہو ان کے سارے عامال حبت ہو جائیں گے اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کمارہے ہو جیسے کہ قریش مکہ تھے ہم کعبے کی خادم ہیں کعبے کی خدمت کر رہے ہیں کعبے کو صاف رکھتے ہیں حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں ان کے سارے عمل حق اکارت ہو جائیں گے اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہتور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس اسرائیلیوں کے پاس جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتوں وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم یہ چونکہ عبراہیم کی نصر میں سے ہیں تو یہ امانتدار ہیں جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا آگ پاپ میں تمایا گلایا اور اس بچھرے کی شکل بنائی اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سراخ رکھ دیئے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو بغالتہ ہو گیا وہ کہاں گیا ہے کہ خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ ہے اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی یہاں تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور چھوک اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے جو وقت معین تھا کوہ تور پر آنے کا اس سے پہلے تو اللہ نے جواب تلبی کی تھی ماہ آجلہ کان قومے کا یا موسیٰ اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو اور انہوں نے جواب دیا اجل تو علیہ کا رب لے تندہ پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ تیری محبت تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میں اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں تو گویا کہ وہ تو شاباش کا کی توقع رکھتے تھے یہاں ڈانٹ پڑ گئی ماہ آجلہ کان قومے کا یا موسیٰ قالا عجل تو علیہ کا رب لے تر جا تر جا لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے خیر کے کام کو بھی این وقت پر سہج 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 پکے سو میٹھا ہو تو عجل لہم سامری سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے مِنْ خُلِيِّهِمْ زیوروں سے اجلن جسدن ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا دہو خوار جس میں گائے کسی آواز آتی تھی عَلَمْ جَرَوْنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ انہوں نے ان سے بات کر سکتا ہے وہ گدھے کسی یا گوڑے کسی یا بچڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں منتی وَلَا يَهْدِهِمْ سَبِيلًا نہ انہیں وہ کوئی راستہ بکا سکتا ہے اتخذوہ وَقَانُوا ظَالِمِينَ انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم وَلَمَّا سُقِتَ فِي اَهْدِهِمْ وَرَعُوَنَّهُمْ قَدْ مَلُّو اور جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پشتاوا ہوا یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک قوم بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا ایک حصہ وہ تھا کہ جب کچھ دیر کے لئے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آگیا بات تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی تک اس پر آرارا جازم رہا تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ان کی پشتاوا تاری ہوا اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے ہم کیا کر بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور اگر ہمیں بخش نہ دیا تو ہم تو ہو جائیں گے بہت کسارے والوں میں سے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اِلَا قَوْمِهِ غَزْبَانَ اَصِفَا تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس غَزْبَانَ اَصِفَا غَزْبَان یہ فعلان کے وزن پر رحمان کے وزن پر نحاج غضبناک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی اور یہ اللہ تعالیٰ نے قوحِ تور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑھ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے فَإِنَّا فَتَرْنَا قَوْمَكَ مِنْبَادِكَ وَعَدَ اللَّهُ السَّامْرِي تو وہاں سے آئے ہی ہے تو غَزْبَنَاک تھی غَزْبَانَ اَصِفَا نہایت افسوس میں بھی اور سخت غربناک قَالَ بِسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْبَادِي یہ خطاب حضرت حارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد آجل تم انگر ربکم تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی میرا انتظار کرتے اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا کوئی شوبدہ دکھایا تھا میرے آنے تک انتظار کر لیتے میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے وَعَلْقَلَ الْوَاح انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہِ تور سے تورات والی وہ تو ایک طرف ڈال دی وَأَخَدَ بِرَعْسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ الْيَهِ اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا مصے میں یہ تم نے کیا کیا میرے پیشے یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا قال ابن امہ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے اے میرے ماں کے بیٹے قوم نے مجھے دبا لیا تھا مجھے بیبس کر لیا تھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے میں نے انہیں روکا میں نے منع کیا لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے قَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے فَلَا تُشْمِتْ مِيَ الْعَدَاءِ تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا میری توہین کی مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھیچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں تو اس پر تو دشمن اور ہسے گا فَلَا تُشْمِتْ مِيَ الْعَدَاءِ شَمَاتُتْ اِعَدَاءِ یہ ہمارے ہاں پر اردو زبان میں محاورہ ہے اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے پروردگار بخش دے مجھے بھی میرے بھائی کو بھی وَعَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہمیں داخل فرمائے اپنی رحمت میں وَانْتَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور یقیناً تُو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّخْضُ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ قَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا انقریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے گویا کہ قتلِ مُرْتَت کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں وَزِلَّتُ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا میں یہ ذلت بھی آئے گی وَقَضَا لِكَ النَّجْزِ الْمُفْتَرِيرِ اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو جھوٹ گھرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِنُ السَّالِقِ سَيِّعَاتِ سُمَّتَابُ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُ البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے مِنْ بَعْدِهَا اس کے بعد وَآمَنُ وَرْإِمَانُ لِعَائِ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے تو مغفرت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا غفور الرحیم ہے البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی یہ بالکل ایسی جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں رہزن ہیں کوئی ملک کے اندر فساد بچا رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا پھر ان کے ساتھ نربی بھی ہو سکتی ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قابو پالو تو پھر ان کی صدا بہت سخت ہے لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے درمی اسی طرح یہ معاملہ ہے وَلَمَّا شَكَتَنْ مُوسَىٰ الغَضَبُ جب موسیٰ کا غصہ کو تھنڈا پڑا اَخَذَرَ الْوَاحِ اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں وَفِي بُسْخَتِهَا هُدَنْ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت ہدایت نہیں اور رحمت بھی ان لوگوں کی حق میں جو اپنے رب سے ڈڑتے ہیں اپنے رب کا تقویٰ اور خوف رکھتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْوَهُ سَبْعِينَ الْعَجُلَ الْمِقَاتِنَا اب ایک تو صدا دے دی گئی ایک تو پرج ہو گئی اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تل اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لیا وَاخْتَارَ چُلْ لیا اَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْوَهُ سَبْعِينَا نَجُلًا لِمِقَاتِنَا اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے ہمارے وقت مقررہ کے لیے چُل لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر سرکردہ افراد فَلَامَّا آخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو جب وہ آئے ہیں کوہِ طور پر یا اس کے قریب تو ان کو پر کپ کپ کی تاریح ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا یعنی وہ ایک سخترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی قَالَ رَبِّ حضرت موسیٰ نے ارس کیا پروردگار لَوْسِتَ أَحْلَقْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأِيَ آیا اگر تیری مشیط یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی حلاق کر سکتا تھا مجھے بھی کر سکتا تھا انہیں بھی کر سکتا تھا خطاکار تو ہم ہیں غلط ہی ہوئی ہیں لیکن بارہ ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں دبا بھی کیا ہے لیکن یہ کہ اگر حلاق ہی کرنا تھا جو اس وقت سکل ہو رہی ہے تو پہلے قدر پر بھی تُو حلاق کر سکتا تھا لَوْسِتَ أَحْلَقْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأِيَ آیا اگر تُو چاہتا تو حلاق کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی اَتْتُحْلِكُنَا بِمَا فَعْدَ صُفَحَاوْ مِنَّا کیا تم ہمیں حلاق کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو حلاق کر دے گا انہیا اللہ فتنہ تک نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تُو دِلُّو بِهَا مَنْتَشَا تُو گُبْرَا کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے وَتَحْدِي مَنْتَشَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتا ولیوں نا تُو ہمارا ولی ہے ہمارا ساتھی ہے پشت پناہ ہے مولا ہے فَقْفِرْ لَنَا پس ہمیں بخشتے ہیں ہماری گناہ کو معاف فرما وَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَقْتُمْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے تے کر دے اب دیکھئے یہ دعا کر رہے ہیں انجرت موسیٰ پر قوم کے لئے بنی اسرائیل کے لئے وَقْتُمْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً وہی الفاغ ربنا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنْ عَذَابَ النَّار تو لکھ دے تے کر دے کہ ہمارے لئے دنیا میں بھی حسنہ ہو آخرت میں بھی انہا حدنا علیک ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں جو خطہ ہو گئی ہے اس کا اطراف کرتے ہوئے بافی چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا وَلْرَحْمَتِ وَسِيَتْكُلْ لَشَائِ تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے اس کا بقا میری رحمت سے ہے اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے ان تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں وَلْرَحْمَتِ وَسِيَتْكُلْ لَشَائِ فَسَأَقْتُمُحَ اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لئے تم کہہ رہے ہو وہ رحمت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لئے اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا لکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُون جو تقویٰ کی روش اختیار کریں وَيُوتُونَ الزَّكَاح اور زکاة دیتے رہیں وَلَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُون اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ اللَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَقْتُوبًا اندہم فِي الطَّورَاتِ وَلْإِنجِيل جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی جس کا کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے گا رسولِ نبی امی کا اتباع کریں گے جسے وہ پائیں گے اللَّذِينَ جَدُونَهُ جسے پائیں گے لکھا ہوا مکتوبا اندہم ان کے پاس اپنے پاس فِي الطَّورَاتِ وَلْإِنجِيل کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشنگوئیاں اس کی حالات اس کی علامات طورات اور انجیل دونوں میں ہوگی تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے اور آپ واقعاً اس قوم میں سے تھے جسے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی دنیاوی میار کے اعتبار سے لکھنا پڑنا آپ نہیں جانتے تھے تو امی تھے تو رسولاً نبی الامی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا جسے یہ پائیں گے اللذی اجدونہو مکتوباً لکھا ہوا جس کی علامات اور جس کی پیشنگوئیاں اندہم فِي الطَّورَاتِ وَلْإِنجِيل ان کے پاس طورات وَلْإِنجِيل دونوں میں یامرہم بالمعروف وہ انہیں نیتی کے حکم دے گا وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُلْكَرَ اور تمام بڑیوں سے روکے گا وَيُحِلُّ لَهُمُتْ وَيِّبَات اور ان کے لئے تمام حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کر دے گا یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا تمام پاکی جات چیزوں کو ان کے لئے حلال کرے گا وَيُحَلِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاعِسْ اور جتنی خلیص ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْعَغْلَالَ اللَّتِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان سے اتار دے گا دور کر دے گا انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کے ان طوقوں سے جو ان کے اوپر پڑھے ہوئے ہوں گے یعنی مختلف رسوم اور رواد ان کے طوق جو لوگ بانگ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں نئی نئی تہوار ایجاد کرتے ہیں نئی نئی جو ہیں اور تقریبات کا چرچہ ہو جاتا ہے غریبوں کے لیے بھی ان کو پورا کرنا پڑتا ہے شادی بیعہ کیے یہ تقریبات ہیں اب ان کے پاس حرام کی دولت کے امبار جمع ہیں ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے کیسے پتا چلے گا ہم دولت مند ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہندووں کے ہاں بنیئے کی دولت یا لگتی تھی مکان پر یا بیعہ شادی پر باقی کھانا پینا کیونکہ ہاں نہیں تھا نہ اچھا پہننا نہ اچھا کھانا نہ اچھا پینا لیکن مکان بنائیں گے تو حالی شان اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر تھاٹ کے ساتھ یہ ہمارے ہم بھی معاملے چلے آ رہے ہیں ہندو آنا پس منظر ہیں اور اس میں رسومات ہیں اب یہ عبیروں کے لیے تو چونچلے ہیں غریبوں کے لیے یہ عصر اور اغلال ہیں عصر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے نتیجہ کیا لیتا ہے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ میلے نہیں ہو سکتے شادی نہیں ہو سکتی نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے نہ سارے تقاضے پورے ہو نہ شادی ہو سکے تو یہ جو عصر اور اغلال لوگوں نے پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجے یا جو بھی اس کے عدد تنزل ہوا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر ترہ ترہ کی قیدیں آگئی ہیں کہیں جو ہے وہ جاگرداری نظام آگیا ہے اس کی قید ہے کہیں بادشاہت ہے انپیلیلیس میں اس کی قید ہے کہیں سرمایہ دارا نظام ہے اس کا تشدد ہے تو محمد جب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہوں اور چاہے یہ کہ نظام ظالمانہ اگر نظام ہے رپریسیو نظام ہے تو اس کو غٹا کر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اب یہ جو الفاظ آرہ ہے اس آیت مبارکہ کے یہ بہت اہم ہے اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بریادیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ گنت کر لیجئے تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے پہلی شرط ہے ایمان وَعَذَرُوْرُو اور ان کا عدب کریں گے وَنَصَرُوْو اور ان کی بدد کریں گے وَتَّبَعُوا نُورَ الَّذِينَ ذِلَمَعَهُ اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہوں گے فلاہ پانے والے اللہم رب نے جعلنا منہم اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے ایک تقاضہ اطاعت لَا يُمَنُوا عَهْدَكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَا لِمَا دِيْتُمِهِ تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں جو احکام میں لے کر آیا ہوں تم اگر ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں اُمْا دِيْتُمْ لَا يُمَنُوا عَهْدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَا لِمَا دِيْتُمِهِ دوسرا کا قاضہ لَا يُمَنُوا عَهَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالَدَهِ وَوَلَدَهِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی بیٹے سے بھی تمام انسان ہیں تو ایک غائد درجے میں اتباع اور اطاعت اور دوسرے غائد درجے میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان کے تقاضے ہیں اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا پھر آپ کی تعظیم ہوگی عظمت ہوگی آپ کا نام جہاں سنیں گے درود آپ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراں زبان بند ہو جانی چاہیے پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے مضبوط ہے کیسی ہے لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کے طرف اس کی نشبت جو ہے وہ صحیح ہو مضبوط ہو لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ عدب کا تقاضہ ہے تو وَعَذَرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَمَدَدْ کس کام میں حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی ایمپائر بلڈ نہیں کی نہ آپ نے اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ کوئی جاہداد بنائی کس کام کے لئے نسل تو اس طرف چاہیئے تھی اللہ کے دین کے لئے اس کے غلبے کی جدو جو ہوتا اس کے لئے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِ مَنَنِ يُزْرَهُ الْدِينِ كُلِّ اور اس کے لئے پکار ہے من انساری للہ یہ میرا فرض منصبی ہے اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کون ہے جو میرا ہاتھ مٹھائے میرا مددگار بنے تو یہ بیدان اب بھی کھلا ہوا ہے دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انسانی نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے نو انسانی سے کہ آؤ دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بات امام و کمال تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اب بھی زندہ ہے لہذا اس کی مدد کرنی ہے وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِيُنْ جِلَ مَاہُ اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہیں تذکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی انزار قرآن سے تبشیر قرآن سے تعلیم قرآن کی يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَهِوَنِ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُّذَتْ کیِهِ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور ادھیروں میں سے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو پھر انہیں منظم کرو جمع کرو پھر باطن سے ٹکراؤ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُ نُورَ النَّذِيُ پہروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا بھیجا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہوں گے فلا پانے والے اللہم ربنا جعلنا بنہم قُلْ يَا آئیُّهَ النَّاسَ اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب یہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ قُلْ يَا آئیُّهَ النَّاسَ کہہ دیجئے اے لوگو اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کے تذکرہ سنا ہے بہا ہے سورہ عراف میں وہ یا قومیں یا قومیں یا قومیں اے میری قوم کے لوگو لیکن محمد الرسول اللہ کی انتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبوس نہیں ہوئے صرف پوری نوانسانی کی طرف جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں میں نے حوالہ دیا تھا يَا اَيُّهَ النَّاسَ تو یہ آفاقی رسالت ہے عالمی رسالت ہے انسانی سطح پر ہے قُلْ يَا اَيُّهَ النَّاسَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ يَلَيْكُمْ جَمِعَا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف یہ بات پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بیشت پوری نوانسانی کے لیے ہے جس میں سب سے نمائے آیت وہ ہے وَبَاَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوانسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر باقی یہ کہ اور مختلف حصال اُن میں چار مرتبہ اور یہ باقی آئی ہے کہ آپ کی بیشت جو ہے کسی خاص قوم کسی خاص ملک کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری نوانسانی کی طرف ہے میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی پادشاہی ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ تو ایمان لاؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے اور جو یومنوا بِاللَّهِ وَقَلِمَاتِهِ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اس کے کلمات پر اس کی باتوں پر وَتَّبِعُو ہو اور اس کی پیروی کرو لَاِلَّكُنْ تَحْتَدُونَ تَاکہ تم ہدایت پاؤو یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی یہ اس کے مطابق میری بیرست ہوئی ہے اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے تیاری ہو رہی ہے چونکہ مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائے اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں ان سے براہ راست اب صاحب کا پیش آئے گا ابھی تک براہ راست کتاب یہود سے نہیں یا بنی اسرائیل سے کوئی کتاب نہیں گفتگو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطن سے مسلمانوں سے لیکن یہ کہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد وَمِن قومِ موسیٰ امتن یا حضورا بالحق وَبِهِ عَدِلُونَ اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے عمتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پینمبر کہ کوئی بھی ساتھی نہ ہو ہواری نہ ہو یا بڑی اکثریت ان کی جو ہے ناہمجاروں پر رہی مشتمل لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے ہواریین کی ان کے ساتھیوں کی وَبِن قومِ موسیٰ ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قومِ موسیٰ میں سے ایسی لوگ ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت میں دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے عدل بھی کرتے تھے وَقَدْ تَعْنَاهُ اسْرَتَيْ عَشْرَتَ اَسْبَاطَ الْأُمَمَا اور ہم نے انہیں علیدہ علیدہ کر دیا بارہ بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں اسْبَاطَ اُمَمَا بار بار جماعتیں بن گئیں علیدہ علیدہ ان کی امتیں بن گئیں علیدہ قبیلے بن گئے کیونکہ یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے تو ابھی وہ انسان کا جو تبدلی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا لہٰذا اس قبائلی نظام ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے باقی رکھا چنانچہ پانی بھی جب دیا تو بارہ چشمیں تاکہ ہر قبیلے کا تشمہ علیدہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے اس کا اپنا نظام ہے کوئی نظام ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کرنا کر سکتے ہیں لیکن اگر بیل القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا وَاوَهَنَا الٰہ مُوسَى اِدَسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جبکہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے اَنِدْرِبِ عَسَاقَ الْحَجَر کہ اپنے اسی اپنے اسی آسا سے اپنی لاتھی سے ضرب لگائیے چٹان پر فَمْ بَجَزَكْ مُنْحُسْنَتَا عَشْرَتْعَائِدَا تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسِمْ مَشْرَوَهُمْ ہر قبیلے نے ہر قوم نے پہچان لیا معین کر لیا اپنے مشرب کو مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے پینے کی جگہ اپنا گھاٹ گھاٹ معین ہو گیا یہ چشمہ ہمارا یہ چشمہ ان کا یہ چشمہ ان کا ہے یہ بنیلاوی کا ہے یہ فلاں کا ہے بہتنی یہودہ کا ہے وَظَلَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَةِ اور ہم نے ان کے اوپر سائبان عبر کا تاری کر دیا تاکہ بھوپ سے بچیں وَظَلَّ اللَّهَ عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَسْسَلْوَا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خوراک بہن پہنچائی اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ قُلُّ مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤوا ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا اور ہم نے کوئی ہم پر من نہیں کیا ہم پر کیا غلوم کر سکتے تھے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے وَمَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہمارا کیا بگاڑ لے گئے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے بندوں اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے ہوئی اور تم سب کے سب اولکم وآخرکم وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطی بن جاؤ میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں تو غنی ہوں تو وَمَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہم پر ہمارا کیا بگاڑا وَلَاكِنْ قَالُوَ انْفُسَمْ يَزْلِمُونَ لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْقِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوْا وَإِذْقِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوْا ہاتھ ہی قڑیتا اور یاد کرو جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں یہ جیری کو عریحہ پہلا شہر فلسطین کہ جو یوشا ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بڑی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو بس جاؤ وَقُلُو مِنْهَا هَسُوْشَيْتُمْ اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ وَقُولُو حِتَّةُنْ اور دیکھو استغفار کرتے رہو کہتے رہو اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے ہماری کوتائیاں ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے وَقُلُو الْبَابَ سُجَدَرْ اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو نَقْفِرْ لَكُمْ خَطِئِعَاتِكُمْ ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروں گزاشتے ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے جو ان میں سے محسن ہو گئے تم میں سے انہیں تو اب اور دے گے ان کے درجات بلند کریں گے ان کو اور مونچے سے مونچے مراتب عطا کریں گے فَبَدَّلَ النَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَ غَيْرَ النَّذِيقِنَ لَهُمْ تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے گناہگار تھے ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے یعنی وہ کہا گیا تھا ہِتَّتُنْ 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 ہمیں گیوں چاہیے گیوں چاہیے فَارسَلَّنَهُمْ رِجْدَ مِنِسْسَمَا آئے تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی حادرت البہا سمندر کے کنارے پر تھی یہ اب صحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے اس یادونہ اور عام طور پر خیال یہ ہے کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے انہیں سو سرسر پر جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ اس میں اثر میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤں کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے بلوکیڈ آف دی ایلات پورٹ اور اس کے نتیجے میں پھر بہت زبردست حملہ کیا اچانک اسرائیل نے اور یہ کہ سہرائے سینہ بھی مصر سے ہتیا لیا تھا گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے اور پورا مغنبی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ ذرخیشترین علاقہ جو ہے فلسطین کا وہ اردن سے اس نے ہتیا لیا تھا جس میں سے صرف سینائی پہلن صلابی واپس کیا گیا ہے اور یہ جو مغنبی کنارے پر ان کی کوئی ایک اٹرانومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تو وہی پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہی پر یہ کوئی قوم مشہروں کی آباد تھی وہ سمندر کے قرارِ آباد تھی جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا شران شران جیسے کہ نیرہ کو چناتا ہے یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماری میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹھکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں اللہ تعالی نے سکھ سنس دے رکھی ہے ہیوانات کو بھی ہے انہوں نے پچا چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اب وہ آ رہی ہیں اٹھکیلیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں یہ کھڑے ہوئے ہاتھ مدے ہوئے اس لیے کہ سبت ہے ہفتے کا دن ہے پکڑ تو نہیں سکتے تو سر آتے تھے جسے نیدے چلوائے ہو وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا اَذْتِهِمْ جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی شہن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزا کرتے ہیں تمسکر کرتے ہیں وَإِسْقَالَتُ اُمَّتُ مِّنْهُمْ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ وہاں تین حصوں میں یہ قوم تقصیم ہو گئی ایک حصہ وہ تھا جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو دیکھو نہیں ان منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرتے کیا تھے ہفتے کے روز گئے گڑھے کھو دے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھو دے تو اس کے ساتھ مچلیاں بھی آ گئیں واپسی کا راستہ کر لیا بند مچلی کو ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کو اتوار کو جاگے مچلی پگڑ لی تو فائدہ کیا ہوا اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں ذکر میں عبادت میں تورات پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ چھے دن تم کام کرو دنیا کا اپنی معاش کا ساتھوہ دن تم فخاری رکھو اللہ کے لیے دین کے لیے لیکن جب وہ گڑھے کھو دنے میں دن صرف ہو گیا تو جاہے مچلی پگڑی یا نہیں پگڑی تو جو اصل روح تھا روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزا کیا گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے خوابوش رہتے تھے تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقائدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے اس قالت امت جب کہا مسترمیانی تبقے نہیں منہم ان میں سے لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْنِكُمْ کیوں وعاث کر رہے ان لوگوں کو کیوں اپنے آپ کو حلقان کرتے ہو کہہ کہ تم اور نہیں الملکر کا فریضہ سرنجاب دے دے کہ تھنگ گئے ہو یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اللہ ایک کو حلا کر کے رہے گا لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُمْ اَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب قالو اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لئے باز آ جاؤ یہ شریعت کا استہزار نہ کرو مزاک نہ اڑاؤ قالو مَا ذَبَتُنِ اللَّا رَبَّكُمْ انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے ہم نہیں انہیں ملکر کا فرض اور انجام دیتے رہے ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہگاروں کو بھی روکتے رہے وَلَا اللَّهُمْ يَتَّقُونُ اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے کوئی ایک شخص تائم ہو جائے تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا اگر اللہ تمہارے ذریعے سے اہلی ایک شخص کو بھی ہدایت دے تو یہ تمہارے لئے سرخ روٹوں سے بڑھ کر دولت ہے تو اگر ایک بھی بچ جائے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ تو پھر جب انہوں نے نظرانداز کر دیا اس نصیحت کو جو نے کی جا رہی تھی یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کی اندر ہم نے بچا لیا ان کو جو کے بدی سے روکتے تھے عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے وَأَخَذْنَا لَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں گناہ میں اور شریعت کا استعداء کرنے میں کہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت برے عذاب میں پکڑا ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے فَلَمَّا عَتَوَ مَّا نَحُونَهُ جب وہ بڑھ گئے چڑھ گئے بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا قُلْنَا لَهُمْ قُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِن تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر زلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اس کی تفصیل یہاں آگئی ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات مذکر الحق